بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے پہلے مزدر کی تعریف ذکر کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر بتائیں گے کہ اشتقاق میں اصل مزدر ہے فیل نہیں اس کے بعد پھر مصنف علیہ الرحمن اشتقاق کی تعریف اور اس کی اقسام ذکر کریں گے کہ اشتقاق کی تین قسمیں ہیں اشتقاق صغیر اشتقاق کبیر اور اشتقاق اکبر اور اس کے بعد آخر میں مصنف علیہ الرحمن مزدر کے اوزان اور مزدر کے عمل سے متعلق بتائیں گے عزیز طلبہ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف فاصل سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں فاصل المزدر هو اسم یدلو علی الحدس فقد ویشتق منہ الافعال کا اضغرب والنسر مثلا وابنیت من الثلاثی المجرد غیر مضبوطت انتعرف بسماع ومن غیره قیاسیت کا الافعال والانفعال والاستفعال والفعلت والتفعل مثلا مصنف علیہ الرحمہ فرمارہ یہ فصل ہے اسم مزدر کے بیان میں اسم مزدر کی تعریف فرماتے ہوئے اسم یدلو علی الحدس فقد اسم مزدر ایسا اسم ہے جو صرف اور صرف معنی حدثی پر دلالت کرے ویشتق منہ الافعال اور اس سے افعال مشتق ہوتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ نے متعلقات فعل میں سے سب سے پہلے مزدر کو ذکر کیا اس لیے کہ مزدر یہ اصل ہے اور اس سے تمام افعال مشتق ہوتے ہیں واسم مزدر ایسا اسم ہے یدلو علی الحدث جو دلالت کرے معنی حدث پر فقط صرف معنی حدث پر دلالت کرے فقط سے احتراز ہوئے صفت مشبہ پر کہ وہ بھی معنی حدث پر دلالت کرتا ہے لیکن اس کی دلالت دوام کی قید کے ساتھ مقید ہوتی ہے ویشتق منہ الافعال مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مزدر سے افعال مشتق ہوتے ہیں اس سے بسریین کی مذہب کی طرف اشارہ ہوا کہ حضرات بسریین فرماتے ہیں کہ اشتقاق میں اصل مزدر ہے اور حضرات کفین فرماتے ہیں کہ اشتقاق میں اصل وہ فعل ہے اشتقاق کہتے ہیں کہ ایک کلمے میں کچھ تغیر اور تبدیلی کر کے اس سے دوسرا کلمہ بنا لینا جیسے اززورب مزدر میں ہم نے اے علف لام اے سے ہٹا دیا اور زادرابہ پر فتحہ جاری کر دیا تو اززورب ان سے زرابہ بنا تو یہ اس عمل کو صرفیین اشتقاق کہتے ہیں تو اب اس میں اختلاف ہے کہ جتنے افعال ہیں یہ جو ہے کس سے مشتق ہے اور کس سے بنتے ہیں حضرات بسریین فرماتے ہیں مزدر اصل ہے اور تمام افعال مزدر سے بلواستہ یا بلاواستہ بنتے ہیں مثلا زربن سے زرابہ بنا ہے پھر زرابہ سے یزربو اور یزربو سے پھر زاربن وغیرہ ذالک تو یہ تمام افعال کی اصل جو ہے وہ مزدر ہے حضرات کفین کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ فعل ہے اور تمام افعال جو ہے وہ فعل سے بنتے ہیں مزدر بھی فعل سے بنا ہے تو مصنف علی رحمہ نے بسریین کے مذہب کو ترجیح دی اور فرمائے وَاِشْتَقُوا مِنْهُ الْأَفْعَالِ اس مزدر سے افعال مشتق ہوتے ہیں قَزْظَرْبِ وَالنَّصْرِ جیسے کہ زربن یہ ایک مزدر ہے اور اس سے فعل ماضی فعل مزارے بہت سارے افعال مشتق ہوئے ہیں وَالنَّصْرِ 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 وَغَيْرَ افعال مشتق ہوئے ہیں وَاَبْنِيَتُهُ سِ مُرَادْ اَوْزَانُهُ مزدر کے اوزان تو مزدر کے اوزان کے بارے میں عزیز طلبہ یاد رکھیں کہ اگر سلاسی مجرد سے ہم مزدر کے اوزان تلاش کرنا چاہیں تو وہ کئی سارے ہیں اس لئے کہ سلاسی مجرد سے مزدر کے اوزان بنانے کے لئے کوئی خاص قائدہ اور ذابطہ جو ہے وہ کوئی سرفیین نے متعین نہیں کیا بنایا نہیں تو اس کا تعلق سما سے ہیں اور عرب والوں سے بہت سارے مسادر آپ سلاسی مجرد کے سنیں گے بعض نے چہتالیس بعض نے ساٹھ اور بعض نے سو سے بھی زیارت کی تعداد بتائی برحال اور غیر سلاسی مجرد سے یعنی سلاسی مزید ربائی مجرد اور ربائی مزید کے جو مسادر ہیں وہ متعین ہیں مثلا باب افعال کا مزدر جو ہے وہ افعال انہیں انفعال کا مزدر باب افعال کا مزدر انفعال ان کے وزن پر آتے ہیں وغیر ازالے وابنیتو اور مزدر کے اوزان میں سلاسی مجرد سے غیر مضبوطتن غیر مرتب ہے یعنی اس کے لئے کوئی ذابطہ متعین نہیں تو رفو بھی سما آئی جس کو پہچانا جائے گا سما سے ومن غیر قیاسیت انہوں غیر سلاسی مجرد سے مزدر کے اوزان قیاسی ہے اب یہاں سے مصنف مزدر کے عمل سے متعلق بتا رہے ہیں تو یاد رکھے عزیز طلبہ کہ مزدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے اگر اس کا فعل فعل لازم ہے تو یہ بھی اس میں ظاہر کو رفع دے گا اور اگر اس کا فعل فعل متعادی ہے تو یہ ایک اس میں ظاہر کو رفع اور دوسری کو نصف دے گا ہاں اگر اس کا فعل وہ فعل لے ہاں اگر یہ مزدر مفول مطلق واقع ہو رہا ہو تو اس صورت میں پھر ہم فعل کو عامل بنائیں گے اس کو نہیں بنائیں گے نہیں بنا سکتے آگے اس کی وجہ آ رہی ہے تو فلماتے فلمزدرو ان لم یکن مفولا مطلقا مزدر اگر مفول مطلق نہ ہوا یہ عامل عمل فعلی ہی تو مزدر اپنے فعل والا عمل کرے گا آنی یرفع الفائل ان کا نلازمان اگر مزدر لازم ہو تو فائل کو رفع دیا جائے گا یسے آجبنی قیام زیدن زید کے کھڑے ہونے نے مجھے تعجب میں ڈالا اب یہاں پر آجب فعل نون وقع یا زمین متقل مفولی بھی اور قیامو یہ مستنی لے فائل ہے مرفو بزمہ لفظا مزدرو یعمل عمل فعلی ہی زیدن مزافلے مجھو بکسر لفظا و مرفو معنان بینا بر فائلیت کے تو یہ قیامو کیلئے جو ہے مرفو فائل ہے اور مرفو پڑا جائے گا و ینسبو مفولا بھی آئیزا انکانا متعدیا اور اس کے ذریعے مفول بھی کو نصب بھی دیا جائے گا اگر یہ مزدر مزدر متعدی ہو انکانا متعدیا اگر اس کا فعل متعدی ہو جیسے آجبنی ضربو زیدن عامرن مجھے زید کے عامر کو مارنے نے تعجب میں ڈالا تو اب یہاں پر ضربو زیدن عامرن جو ہے ضربو مزدر و عامر و عامر فیلی مزافلے دن مزافلے مجھو بکسر لفظا و مرفو معنان بینا پر فائلیت کے و مرفو معنان بینا پر فائلیت کے اور عامرن اس کے لئے مفول بھی ہی ہے و لا يجوز تقدیم و معمول المزدر علی ہے اب یہاں سے فرمارے کہ مزدر چونکہ ایک ضائف عامل ہے اس لئے اس کے معمول کو ہم اس پر مقدم نہیں کر سکتے فلا يقالو آجبن زیدو زربن عامرن تو اب یہاں پر زیدن یہ زربن کے لئے فائل ہے تو اس کے اس پر مقدم کیا ہے یہ جائز ہے نہیں اور اسی طرح مفول کو بھی مقدم نہیں کر سکتے یعنی یوں کہنا کہ آجبن عامرن زربن زیدن تو یہ بھی ٹھیک نہیں اور وجہ یہ کہ مزدر ضائف عامل ہے ترتیب سے یہ اپنے معمولات میں تو عامل کرے گا لیکن خلاف ترتیب میں عامل نہیں کر سکتا اور جائز اس مزدر کو اپنے فائل کی طرف مضاف کرنا جیسے کہ ہم نے گزشنے مثالوں میں کیا جیسے کرے ہیں تو زرب زیدن عامرن تو یہاں پر زرب زیدن زرب مضاف ہوئے زیدن کی طرف یعنی اپنے معمول کی طرف اور یہ جب اپنے معمول کی طرف مضاف ہے تو یہ مجرور بکسرہ لفظن ہوگا مرفوم معنی ہوگا بنا پر فائلیت کے اور الی المفول بھی ہی اسی طرح مفول بھی ہی کی طرف بھی اس کو مضاف کر سکتے ہیں جیسے کرے ہیں تو زرب عامرن زیدن تو یہاں پر عامرن یہ زربہ کے لئے مفول بھی یہ مجرور بکسرہ لفظن ہے اور منصوب معنی ہے بنا پر مفولیت کے و اما انکان مفولا مطلقا اگر مزدر مفول مطلق ہو بل عامل للفعل اللہ قبل ہو تو اس صورت میں وہ فعل عامل کرے گا جو اس سے پہلے مذکور ہے جیسے زرب تو زربن عامرن تو یہاں پر ہم زربن کو عامرن میں عامل نہیں بنا سکتے اس لئے کہ اس میں تنازع ہوا زرب تو فعل کا اور زربن مزدر کا تو فعل عامل میں اثر ہے اور مزدر جو ہے وہ تو تابع ہیں تو اس لئے ہم نے فعل ہی کو عامل بنایا عامرن کو نصف زربت و فعل نے دیا اس لئے کہ یہ قوی ہے اور عامل اصلی ہے لہذا زربن کو ہم اس میں عامل نہیں بنایں گے فعامرن منصوب بھی زربتو پس عامر منصوب ہوگا زربتو کی وجہ سے تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاص یہ ہوا کہ ہم نے مزدر کی تعریف اور اس کے بعد پھر مزدر کی تعریف اور اس کے بعد پھر اشتقاق کی تعریف اور اس کے اقسام اور مزدر کے عامل سے متعلق پڑا کل میں انشاء اللہ آپ ازرح سے مزدر کی تعریف اور اشتقاق کی تعریف اور اس کے اقسام سنوں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين شکریہ